محضر مہمانان گرانی سامعین عزیب اقار وقت کی کمی کے پیش نظر میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کا شاید ہزار نہ حصہ بھی نہ کہتا ہوں لیکن اتنی قدارش کرنا چاہتا ہوں یہ کام اللہ اس کی توفیق دیتا ہے دن میں اللہ نے بات داری اور میں ہمیشہ اسی پر قادمان رہا ہوں میری زندگی کا جو اشتبائی زندگی کا حصہ ہے اس کا من نام نفسد حصہ اتحاب اتفاق کی جد جہود میں مصروف وہاں یہ تاریخ کی شہادت ہے اس کے لیے میں نے کسی سے کوئی انعام نہیں دینا کوئی تمغا نہیں دینا کوئی نعرے نہیں سننے اللہ کی رضا کے لیے اور اس یقین کے ساتھ کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری نیا قدارے پہ نہیں لگے گی صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے معذر نہمانوں نے جن خدشات خطرات اور جن پریشانیوں کا اخلاقی ہوں معاشی ہوں انفرادی ہوں اعتقابی ہوں سمادی ہوں سقاپتی ہوں تحریب تبدن کلچر جو کچھ انہوں نے تباہی بربادی کی صورتیں آپ کے سامنے پیش کی میرا صرف سوال یہ ہے اس سب کا ذنبہ دار کون ہے پہنسل برسوں میں عدامہ کے پاس حکومت نہیں رہی پاکستان مسلم لیگ ہے پیپل پارٹی ہے پھر نون لیگ ہے یا قابلی ہے نئی نئی شورتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارے نجات دہندہ بن کر وہ خود کفر و ارحاد اور زندقہ کی دندر میں پھرکی ہوئی لٹھڑی ہوئی شخصیت ہیں جن کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں چھپ نہیں سکتا ان کی اعلامت اور پہچان کردار کی گنبری کے سوا اور فکری جربید کی کے سوا کچھ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا سلام یہ ہے کیا ہم مسائب سے نجات چاہتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں تو کیسے جب تک یہ نظام موجود ہے لکھ دیجئے قیامت آ سکتی ہے مسائب بڑھیں گے مشکلات بڑھیں گی پریشانیاں بڑھیں گی اعتقابی گمراہی ارحاد اور زندقہ کفر اور شرق بے حیائی اور یعنی فہاشی چوری داکہ قطر اغواز جناب بدبیانتی بدرعوانی ملابت ہما قسم کی تمام برائیاں پاک افر ہوں گی یہ نظام اللہ کا بھی یہ ہوا نہیں ہے یہ کفار کا بھی یہ ہوا نظام ہے یہ مسلمان بھی جب اس کو اتنائے گا خدا کی بغاوت کے راہ پر چلنے پر جن نظام اس کو دے کر جائے گا پیغمبر کی مخادمت کے راہ پر تیسر برسوں میں یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہمارا اتحاد جیسے ڈاکتران نے فمنایا با مقصد ہونا چاہیے ہمارا انتشار کا سبب کون ہے جیسے حکمان ان کی پابیشی ہیں آج امریکہ دے ہم غلام ہیں سب کچھ اس کے کہنے پر مولانا وحیر صاحب صاحب ہم آ رہے تھے کہ نواز شریف تم محمد کے غلام ہیں نہیں ہے یہ مکار ہے پریدی ہے جھوٹا ہے یہ امریکہ کا غلام کفر کے غلام نمس کے غلام شر کے غلام بے حیائی کے غلام انہوں نے پوری قوم کو بیش دیا ملک کو گر بھی رکھ دیا وارل میٹ آئین نف اور دیگر ممالک سے کرتے دیکھیں سوچ کی بلدر میں پوری قوم کو سرسا لیا نوی اور آپ دی آئیندہ کی تین تین چار چار نشنے لاکھ اور دیگی مقلوس پیدا ہو رہی ہمارے قومی ورسائل کس کے پاس ہیں تعلیمی ادارے کس کے پاس ہیں اطلاق نشریات ریڈیو کینیویین احبارات کس کے پاس ہیں پولیس کس کی ہے فوج کس کی ہے عدالتیں کس کی ہیں قانون کن کا بنایا ہوا ہے یہی لوگ ہیں انہی کے پاس سب کس ان پر اعتماد کیا انہی کو ووٹ دیتے ہو یہی ہمیں ٹکڑے کرتے ہیں دینی جماعتوں کو بھی ہماری اسلامی واحدت کو پارا پارا کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں ہم درادی میں بڑھ جاتے ہیں ہمیں کفر ادھاد اور صندقہ کی پیداوار امت کے روح جماعتوں جن کردی کے داکتہ فرما رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی وہ شہیدہ اگر یہ شہیدہ ہے تو بدلہ ہمین والے کون ہیں وہ کون ہیں اس نے کہا تھا بے نظیر میں کم خریر نافذ کر کے پاکستان کا دولوں لگنوں کا تم جو مندوں کا ملک نہیں بنانا چاہتے ہیں اسی نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالب یہ چور کا ہر کارنے کی سزا شنابی کا کورے مارنے کی سزا کارتو کا قطر کا قشاہ یہ نعوذ باللہ ہے آپ بھی کہہ لیجئے نعوذ باللہ کہ یہ سب ظالمانہ وحشیانہ اور صفاقانہ ہیں میں علماء سے پوچھتا ہوں کیا حضور اللہ ابتغمبر کی شہید کو ظالمانہ وحشیانہ صفاقانہ کہنے والا مسمان رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا جو اس کو مسمان کہے گا شاید اس کا امام بھی یقینا باقی نہیں ہوئے یہ حکمران کون لائے کس نظام میں بھی ہے کسی نظام میں پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نظام کی تبدیلی کا انقلاب لے کر آیا نظام کی تبدیلی اس نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا سب تدہ ہمیں اپنے آپ کو سمارنا عجیب حالت ہے ہماری الیکشن کو موقع پر بھائی بھائی سے لڑ گیا میاں بیوی میں چپتا بس ماں باق خاندانوں میں بار آئی کس کے لیے تو نونڈی کے ساتھ میں تو پی 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 کی پی بھی بزاتا اور وہ انتو میں نے دھریک جو تشریف میں آئی ہے نمو نمتھا جنہ جنب پا رہا لگتا رقم بشاہ نہیں شکیا ملک تلائے گا اتنا احمق بےہودہ اور برطمیز آدمی پاکستان کی سیاست میں نہیں آیا بے حیاء آدمی دیوانے ہو گئے ہیں تم پاکموں کی طرف اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اسی جادو گوی کا اثر ہے یہ اسی سرمایہ دارانہ جاگیب دارانہ کافیانہ مشرقانہ نظام میں ہمیں غربت دی ہمیں جہالت دی ہمیں بیماری دی پسمانگی دی ہمیں دیگروں کا بیست نگر بنایا بھوکے کو بے روتی کی بھوک ہے اس کو آدھی روتی دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں باقی دیر بھی 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 دوسرا آگر آدھی دینے کا فیولہ رکھ دیتا ہے تیسرا آگر یہ سٹپنیاں ہیں سٹپنیاں سیاستی سٹپنیاں ہیں جب تک اس نظام کو تدبیر کرنے کے لیے تمام دینی قوت ہیں کسی بے بھی اتحاب مٹ کرو پیسر برس ہو گئے ہمیں کبھی انٹیبل پارٹی سے کبھی اے انٹی سے کبھی اس سے کبھی اس سے نفیدہ کیا نکلتا ہے ہمیں اپنا موقف کمزور کرنا پڑتا ہے وہ اپنی ایک بات میں نہیں چھوڑتے وہ ہم سے بستخل دیتے ہیں اپنے موقف پر اپنے نکال پر ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ متحد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایم 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 کی تقسیم کرتے ہیں یعنی ایک طرف آپ ملہد اور زندگی کو اپنا رہنماء بناتے ہیں اور دوسری طرف اُس سیڑ پر آدم ادھی ہے محدث کو آپ چھوڑتے ہیں ان سے توقع رکھوڑے یہ فیصلہ کرنا ہوگا یہی ہماری دعوت ہے کہ آئیے ہم سن مل کر اُن مسترخات پر اُن متفقات پر جس پر تمام دینی ادارے جماعت شخصیت متفق ہیں سب کتے بے خدا ایک ہے قرآن ایک ہے نبی ایک ہے حلال حرام ایک ہے پاک نہ پاک ایک ہے جائز میں جائز ایک ہے سب کا قدرہ ایک ہے عبادت ایک ہے وقت ایک ہے طریقہ ایک ہے اختلاف کس بات کا ہے اختلاف اِن امریکی یہودی غلاموں نے ایک جسم قادش کا پجاروں قادش کا وہاں کے بے دینی ماہور کا پلا ہوا یہ بے دین یہ تینگر بے دینی ماہور کا وہاں کے وہاں خدا نہیں پانگ ملتان کی یونیورسٹی میں سرعیہ ملتانی کر جا سکتی ہے محسیقی تانہ رویوی سکھانے کے لئے شیخ الحدیس حدیث کے لئے نہیں جا سکتا شیخ تفیر نہیں جا سکتا تو پیدا کیا ہوں گے غقاس پیدا ہوں گے نچائیے پیدا ہوں گے گوئیے پیدا ہوں گے گوئیوں نچائیوں تبرکیوں اور قاسوں کو قرآن اور سنت سے کبھی بڑاو نہیں ہو سکتا یہ وحث سے دردہ ہو جائیں گے قرآن ان کی کوئی معاف نہیں کرتا ان کی اجازت نہیں دیتا اس سے وہ معاشرے میں تباہی آتی ہے انسان انسانیت کو وقام سے گل کر حیوانیوں سبیلی سے چلے جاتا ہے وہ درندہ بندہ بندہ جنسی بھیڑیا بندہ 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 یہ سبہادات ہمارے ساندھے ہیں جب پادیشیاں ان کی ہیں آج کراچی مقتب بنا ہوا ہے پورا ملک مقتب بنا ہوا ہے انسانی لاشوں کے دھے لوگت رہے ہیں کس کی وجہ نہیں کہہی شیعہ سنی فساد کہیں کچھ کہیں کچھ حکمران جانتے نہیں کہ سب کچھ کر سکتے ہیں نیرک نہیں میں نے گناہ کار آدمی ہوں جہاں سب سے پہلی یہ کہا کہ یہ ملاقبات بہت اس لئے منافق سامنے آگئی بات یہ امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کے غلام شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان پورے پاکستان نے شیعہ سنی فسادات انسانی قطل و غار وزگری کا بیدار گرم کرنے کی پالیسی ایجنڈا امریکہ کا اگر تعدوان کے ملاقبات ہوتا ہے معاملات تعدوان پاکستان سے محبوظ ہو جائیں گے وہ افغانستان میں امریکوں کی ایسی کسی پھیر گئی آج وہ دونوں طرف سے سیلویچ بنے ہوئے اور جنوب پاکستان یہ امریکہ کی پادیسی ہے بار سمجھ میں نہیں آتی کسمیر میں آپ ہندو کا خباب لگنے کا نعرہ بلند کرے جو وہ اجیاد ہے افغانستان نے امریکہ کا خباب لگنے تو بہتشل کر گئی یہ فلسلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا انشاءاللہ اس موضوع پر اللہ سے دعا مانے اللہ مجھ قناہ آج کو توفیق دے ہمت مجدل سہرائے اسلام نے ہمیشہ اور یہ تاریخ کا واقعہ آپ کو حقیقت بتا دیں واحد تمام پر ہندوستان میں جس میں تمام مسلم مقارک میں فکر کے دو جمع تھے مولانا شیئی محمد دعو خندر مولانا معیم الدین دکھوی جو اہل حدیث مقت دکھر اسی طریقے تھے وہ کسی نا والا تھے صحی فیض حسن بلے انہی سب شیئی بھی تھے لیکن وہ شیئی پھر کہ انہوں نے مسئلہ ختم نبوت میں مرد صحابہ میں اہم سنت بلدماد کی قرآن سنت کی روش میں جو مقام صحابہ ہے اس کے تحفظ کی جن بڑی آد اگر عزشیہ چاہتا ہے صلح تو میں ایک اور بات کہ ختم کرتا ہوں تو مجلس حرار اسلام کی جد جہور تھے انیس سو اقامل میں علامہ سی سلمان نجوی رحمت اللہ علیہ کی سدارت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے دو مختلف جناسوں نے تیتیس نمائندہ جید و دامان اسلامی دستوری خواہ کے بنیادی اصول تئیس نقاط ملتب فرمائے تھے شیعہ سلمی مسئلات ہو سکتا ان کے حقابلین نے سپر دستغط کیا ہوئے ہمارے حقابلین میں مریضی مقتل فکر میں اہد حبیث مقتل فکر میں اگر حکمران چاہتے تو اس بنیاد پر اس منقع اسلامی دستور قائن کا ناپس کیے جاتا سیعہ سنی فساب ختم ہو جاتا دیوبندی بریوی جھگڑے ختم ہو جاتا ویسے میں دیوبندی بریوی جھگڑے کا نقائل تھا نہ نہ نقیام تک ہو سکتا ہوں میرے نزدیک میرے اقابلین کتاب سنیت دیوبندی بریوی یہ حاضر ناظر نور بشر مختار قر علم غیب حیاب نماد فاتح الہر امام آمین برجہ کی سب لرائیاں انگریز ہمارے بیجدار کر گیا اس نے ہماری دینی قوت مرا کر منتشر کر دیا قرآن ہمارے پاس حدیث ہمارے پاس آج بھی معلومی دین کے تال علم کا کردار کے احتبار سے یونیوری سترائی حکمران ان دین جماعتوں کے لیڈر ان سے ہزار درجے بہتر کردار ہے ہمارا مولی چھوٹ نہیں بولتا زانی نہیں شراب ہی جوار یہ نہیں پردے کی بات کرو پاگر کتے کی طرح بھونکنا شروع کرتے نام نحاب دانشور پوچھو ان سے پردے کی یا اس کو توائح بنانا کنجری بنانا عشمت فلیس بنانا کون ہے جس نے حقبہ کی بیٹی میں پاؤں میں گھنگرو بنوا کر اس کو نچوایا اس کو ننگا کیا بے آبرو کیا سوڑکوں پر لائے چکڑے کی شکل میں اس کی بادار قیشمت کے سودہ بادی کی منڈیاں بنائیں کس نے بنائیں مولدی تم سیاست دان تم حکمران تم جازید دار تم بڑے دان تم نے چاہتے بہو بیٹی کی شادی پر بیٹے کی شادی پر شراب ہم نے کھو دے سنما ہم نے کھو دے کھیتوں کی سٹیج پر بہو بیٹی وہ کس نے چاہا آج تم اپنا کاروبر شکرل جوتا پالش کپرا روال پینٹ شراب کوئی چیز بزنے منگی عورت کی تصویر تم لاتے تو یہ سب برائیاں اس نظام کے نمائند بنے بھی ہیں اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں عامل ہو تو سب سے پہلے متحد و متفق ہو کر اللہ کے دین کی عزمت کو قائم کرنے کے لیے ان اختلافہ سے بچ کر اپنا دامن بچا کر ہم ان تیش نکار کی بنیاد پر مستحد ہو سکتے ہیں ملکر بیٹھیں مشتبکار مرتفقات مرتفق کریں کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی سے ہمیں نواز دے گا بس جاتے جاتے یہ بات کہہ دوں جان دینا روایت ہے جان دینا روایت ہے قبیدے کی ہماری یہ سرخ لباسی مجھے ورثے میں ملی ہے جان دینا روایت ہے قبیدے کی ہماری یہ سرخ لباسی مجھے ورثے میں ملی ہے اور جس ہاتھ تو ثامہ سدا ساتھ رکھا ہے احباب شناسی مجھے مجھے مجھے